اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل ٹارگٹ آسف کر لیا تھا تو اس میچ کی کمپلیٹ آئی لائٹس کمپلیٹ انیلیسز میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا اور میچ میں کیا چیزیں پاکستان کے لیے پازیٹیو رہیں پاکستان کی بیٹنگ کیسی رہی پاکستان کی باولنگ کیسی رہی لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں لیکن کمیٹ باکس میں مجھے لازمی کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ میری یہ ویڈیو کیسی رہی اور پاکستان ٹیم کو کیا کہاں کام مزید بہتری کی ضرورت ہے میں آپ کے کمیٹ کا انتظار کروں گا اور آپ کے آرک کمیٹ کا میل آئیز ریپلائی اور ریپلائی بھی کروں گا دوستوں بڑھتے ہیں میچ کی طرف اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے نیوزی لینڈ کی طرف سے رنز بنائے آٹ پال کا سامنا کیا تین چوکے لگائے ایلن نے ایلن کافی جو رینا میٹنگ کرتے ہیں لیکن ہاتھ جب دی آؤٹ ہو گئے تھے محمد وسین جنو ننکلیر نے انہیں کوٹنگ بولٹ کیا آج کے میچ میں بھی ایلن کا سٹرائک ریٹ تھا وان سکسٹیٹو کر آئے ان کے ساتھ کونوے کونوے نے کافی آج ایک بڑی سلو اینکس کے لیے کانوے اور کیم ویلینز دونوں نے کانوے نے چھتیس رنز بنائے پینتیس پال پہ دو چکے اور دو چکے لگائے جس میں جبکہ کین ویلینز نے اکتیس رنز بنائے تیس پالوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگائے اس کے بعد آنے والے کلاری کے لینڈ فلیپس جو بھی کافی سلو کھرے ہیں اٹھارہ رنز بنائے سترہ پال کا سامنا کیا ایک چوکہ لگائے اگر ایک سو پانچ چاہ لگائے اس سے پہلے اگر کانوے اور ویلینز ہم کا کبھی سٹرائک ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک سو دو اور ایک سو تین کھر آئے پانچ پہ نامر پہ آنے والی کلاری چیمپمنٹ 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 نے 32 سرنز بنائے سولہ بالوں پہ دو سو کا سٹرائک رہا وہ کافی تیز کھیر رہے تھے ایک پارٹنشپ بھی جو کہ آنے والی کلاری لیکن پارے سرہوف جو کہ اگلا سپیل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پارٹنشپ بھی جو کہ ان کی وال پہ محمد وسیم جونئر نے چیمپمنٹ کا کیچ سے لیا نیشم نیشم بھی آج کوئی خاص نہیں کھیل پائے چھے پانچ رنز بنائے چھے بالوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگایا بیس فیل نے بھی کوئی رنز جنہوں نے کوئی رنز نہیں بنایا دونوں آرہ سرہوف کی کینٹ پہ آؤٹ ہوئے عشان سعودی جنہوں نے دو رنز بنائے بولٹ ہوئے محمد وسیم کی بال پہ اور آخر میں سوٹی اور بولٹ جنہوں نے بتاتی بھی ایک اور دو رنز بنائیا اور لٹ آؤٹ رہی ہیں اس کے بعد اگر پاکستان کی بیٹنگ اگر دیکھی جائے اور آخا سوری اگر پاکستان کی بولن دیکھی جائے تو پاکستان کی بولن میں آرہ سرہوف ایک نے چار اور میں اٹھائیس رنز دی ہے تین کھلڑی بولٹ کی آرہ سرہوف بڑے کرامت ثابت ہوئے آج آخری عور جو نے کیا جس طرح پہلے بھی آرہ سرہوف آخری عور انہوں نے کافی اچھا ثابت ہوتے ہیں آج منہ نے کافی اچھی بولن کیا چاہ نواز دانی نے بھی آج اچھی بولن کیا تین عور میں آواز میں بائیس رنز دی ایک کھلڑی کو اٹھ کیا محمد وسیم جنیر نے چار عور میں بیس رنز دی دو کھلڑیوں کو اٹھ کیا شہداد خان نے چار عور میں کس رنز دی کوئی کھلڑی کو اٹھ نہیں کیا آج اور افتخار عیمد نے ایک عور میں پانچ رنز دی محمد نواز جو کہ شروع میں کافی اکنامیکل جا رہے تھے لیکن آخری دو عور میں انہوں نے کافی رنز پڑھ چکے تھے جب جب میں انبیلٹنگ کر رہے تھے انہوں نے ایک دو چوکے اور دو چکے لگائے جس سے ان کا آرہن کافی اوپر چل گیا چار عور میں پاکستان کی بیٹنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور باب رازمہ اوپننگ کرنے کے لیے ہیں محمد رزوان جو کہ آپ آج بہت زیادہ سلوکے لیں چار راز بنائے بارہ بالز پہ لیکن دوسری طرف سے رزوان کافی تیز کے لیتے شروع میں پاورٹ پلے میں پاکستان کا سکول پاکستان تک چلا گیا تھا رزوان نے ٹوٹل سیونٹی نائم بانز بنائے آؤٹ نہیں ہوئے درپن بالوں کا سامنہ کیا گیارہ چوکے لگائیں اور ان کا سٹرائک ریو ٹرائے ایک سون چاس کا شان مسعود آج کوئی بھی راز نہیں بنا پائے سیرو پہ آؤٹ ہوئے ہیں دو بالوں کا سامنہ کیا آج کی خاص بات محمد ایسوری شاداب خان جن کو آج چوتھے نمبر پہ بیجا گیا ہے اور چونتیس راز بنائے شاداب نے آتے ہی جاریانائنکس کے لیے آتے ہی انہوں نے پہلی بال پہ چوکا لگایا تھا اور پہر اگلے آور میں چکا لگایا ایداب جو کہ پہلی آٹھ پالوں پہ اٹھار آناز بنا چکے تھے اگر اس کے بعد بھی ایک انہوں کو ایک طرف سے شاداب جو کہ اٹنگ کر رہے تھے دوسرے طرف والنگ بابر آزم جو کہ انہوں نے اس کو انکر کر رہے تھے آج تھوڑا بیٹنگ میں جو اپروش تھی پاکستان کی وہ چاہی نظر آئیے شاداب کو پر بیجنے کی وجہ سے کیونکہ چوتھے نمبر پہ افتخار آتے ہیں وہ بھی سہم اسی طرح کھیلتے ہیں جس طرح بابر آزم وہ بھی افتخار بھی ان کی بولیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں بیٹنگ سے تو وہاں سے بابر آزم پہ پریشر آتا ہے وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن شاداب نے آتے ہی جو رہنا کیلات چونتیس رنز بنائے بائیس فالز پہ محمد نواز نے سولہ رنز بنائے انیس فالز پہ محمد نواز جو کہ آج اور دوتوں تیز نہیں کھیل پائے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی کافی کم رہا ہے چوراسی کا لیکن شاداب پہ سٹرائک ریٹ ون فٹی پور پوائنٹ فائف کرا رہا ہے ایدر علی جنہوں نے دو ہی بالے فیس کی ہیں ایک پچکہ لگایا اور ایک پچکہ لگایا اس طرح پاکستان کی ٹیم نے اٹھارہ اشاریہ دو عبوز میں یہ میچ چار وکٹ کھو کر جیت لیا اگر پاکستان کی وکٹیں دیکھیں جائیں تو پہلی وکٹ چھتیس کے سکور پہ گری اٹھارہ اشاریہ پانچ آورز میں جب محمد رزوان آؤٹ ہوئے دوسری وکٹ سنتیس کے سکور پہ گری شان مسعود آؤٹ ہوئے اور پاکستان چھتیسری وکٹ نائنٹی ایٹ کے سکور پہ گری جب شاداب آؤٹ ہوئے شاداب اور باب رازل کے ذمین اچھی پارٹنشپ ہوئی ہے چوتھی وکٹ پاکستان کی ایک سو چوبیس کے سکور پہ گری جب محمد نواز سونہ شاہی چھے آورز میں اٹھار آؤٹ ہوئے اگر بالنگ کا دیکھا جائے نیوزیلنڈ کی بالنگ دیکھی جائے تو ٹرینڈ بولٹ نیوزیلنڈ چار آورز میں ایک میڈن کیا بائیس رنس دیئے ایک لڑی کو اٹھ کیا ٹیم سانس دی نے چار آورز میں چوبیس رنس دیئے ایک لڑی کو اٹھ کیا ملیٹ ٹکنر نے چار آورز میں بیالی ساز دیئے دو کلڑیوں کا اٹھ کیا تیسر رنس دیئے اور میچر بولٹ نیوزیلنڈ نے ایک آورز کیا چھے رنس دیئے تو دوستو یہ تھا آپ کا میچ آپ کا میچ آپ کو کیسا لگا آج بابر آزم کی نیز آپ کو کیسی لگی بابر آزم جو کہ رنکنگ میں تیسرے نمبر پر اس وقت ہیں بیسوریا کمار یادب ان سے رنکنگ میں آگے نکل گئی ہیں کیا بابر آزم رنکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن یا دوسری پوزیشن پر آپ آئیں گے یہ ویڈیو آپ کی کیسی لگی میری ویڈیو کے لازمی مجھے کمنٹ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی نہ لگی تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں کیا کیا چیزیں ویڈیو میں بہتر کر سکتا ہوں دوستو ملتے ہیں اگلے میچ میں اب تک کے لیے خدا حافظ لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تینل کو سبسکرائب لازمی کاری دیگیا تو دوستو ملتے ہیں اگلے میچ میں آتک